السلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں کچھ گیٹوں کے ریٹ اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس گیٹ کا یہ پہلے بن رہا تھا چودہ سو روپے مربع فٹ کے حساب سے لیکن چادر بہت زیادہ مہنگی ہوگی کیونکہ دو سب چتر پہ کلو والی چادر چار سو روپے کلو ہوگی دو سو جیسے اس کا ریٹ ہو گیا جی سولہ سو روپے فٹ کے حساب سے تو یہ چودہ فٹ کا گیٹ ہے انچائیس کی ساتھ فٹ ہے ساتھ میں یہ وکٹ گیٹ ساڑھے تین فٹ کا تو ساڑھے سترہ فٹ ہو گیا ٹوٹل یہ بن جاتا ہے سولہ سو کے حساب سے ایک لاکھ چھانویں ہزار کا سولہ گیٹ کی چادر چودہ گیٹ کا باہر کا فریم اور بیٹ میں جو سٹیل ہے وہ اٹھارہ گیٹ کا اس سے کام اگر بنوانا چاہیں تو اس قسم کا گیٹ بنوائیں اس میں سٹیل کا ورک کتنا نہیں ہے تو یہ بارہ سو روپے فٹ کے حساب سے 10 فٹ کا گیٹ ساڑھے تین فٹ کا وکٹ گیٹ انچائیس ساتھ فٹ تو بارہ سو کے حساب سے یہ بنے گا ایک لاکھ تیرہ ہزار کا گیٹ باقی یہ وڈ پالش کی ہے تو وڈ پالش کا داس ہزار کا خرچہ اضافی ہوتا ہے اگر یہ آپ بنوانا چاہیں گے یہ حساب ریٹ سولہ گیٹ کی شیٹ میں ہے اگر آپ نے اٹھارہ گیٹ میں بنوانا ہے تو پھر سو روپے فٹ کے حساب سے کم ہو جاتا ہے اگر اٹھارہ گیٹ کی شادر لگوانا چاہتے ہیں کیونکہ سولہ گیٹ کی شادر مضبوط ہوتی ہے اور باہر کا فریم جو بناتے ہیں ڈیڑھ انچی ضرب ڈیڑھ انچی کا وہ بھی چودہ گیٹ کا ہوتا ہے تو چلیے تیسرے گیٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سمال سائز ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا اس کا ریٹ تھا سولہ سو روپے فٹ کے حساب سے لیکن یہ بن جاتا ہے اٹھارہ سو روپے فٹ کے حساب سے کیونکہ اس کا فٹانہ کم نکلتا ہے مٹیریل زیادہ لگتا ہے تو آٹھ کو ساتھ سے ضرب دیں گے تو چھپن فٹ ممیش ہو جائے گی چھپن کو آپ ضرب دے لیں گے اٹھارہ سو سے تو آپ کیوں ماؤنٹ بن جائے گی جی ایک لاکھ ایک لاکھ میں یہ گیٹ تیار ہوگا اور باقی یہ لاکھ اور دوربین کے پیسے لگ گلیوری کے پیسے لگ اگر آپ نے ہم سے بنوانا ہو تو رابطہ کریں تو آگے چل کے دوسرا گیٹ دکھاتے ہیں یہ ہمارا موس پاپلر گیٹ ہے تو یہ ویسے تو بارہ سو روپے مربہ فٹ کے حساب سے بنتا ہے گیٹ جس طرح یہ بنا ہوا ہے لیکن یہ اگر آپ پالش کروانا چاہیں جیسے یہ وڈ پالش ہے تو اس کا خرچہ اضافی بیس ہزار کا خرچہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں صرف گیٹ کے بارے میں رانگ آپ اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں تو یہ بارہ سو روپے فٹ کے حساب سے ہے یہ گیٹ تھا بارہ فٹ کا اور ساتھ میں وکٹ گیٹ ساڑھے تین فٹ کا تو یہ ساڑھے پندرہ فٹ ہو گیا انچائی میں یہ کم تھا یہ ساڑھے چھے فٹ تھا ساڑھے پندرہ فٹ کو آپ ساڑھے چھے سے ضرب دیں گے تو ایک سو فٹ پر میش نکلائے گے اس بارہ سو سے ضرب دیں گے تو ٹوٹل اماؤنٹ بن جائے گی جی ایک لاکھ بیس ہزار تو ایک لاکھ بیس ہزار میں یہ بغیر وڈ پالش کے اس طرح کا گیٹ تیار ہو جائے گا اور اس میں لاکھ اور ڈلیوری کے پیسے الگ سے ہوں گے تو یہ والا گیٹ تھا جی دوسرا دس فٹ چڑھائی میں اور سات فٹ انچائی میں تو اس کے اندر ہی کھڑکی رکھی ہے تھوڑا سا سی انسی کا ورک ہے تو یہ بھی سولہ گیٹ کی چازر میں بنے گا تیرہ سو ربن ربہ فٹ کے حساب سے تو ٹوٹل اماؤنٹ بن جائے گی دس فٹ اور سات فٹ کے گیٹ کی دینچی کی پٹی ہے وہ نیچے بھی پٹی باقی یہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں سٹیل والا تو یہ بھی آٹھ فٹ چڑھائی میں ہے اس میں سٹیل کا کام بہت زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیل کا فریم ہے باقی اس کے اندر بھی سٹیل ہے تو آٹھ ضرب سات کا گیٹ یہ چھپن فٹ بن جائے گا تو یہ پچیس سو ربہ فٹ کے حساب سے بن رہا ہے چھوٹا گیٹ ہے سمال سائز ہے تو اس وجہ سے ایک لاکھ چالیس ہزار کا یہ گیٹ بنے گا آپ کا آٹھ ضرب سات کا کیونکہ بہت زیادہ مضبوط اور بہت زیادہ سٹیل سے بھرا ہوا ہے اس سے آگے چل کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹھ فٹ کا گیٹ ہے چڑھائی آٹھ فٹ ہے اور انچائی ساڑھے آٹھ فٹ تو آٹھ ضربے ساڑھے آٹھ کریں گے تو ٹوٹل فٹانہ نکلائے گا سکسٹی ایٹھ فٹ ضرب یہ بن جاتا ہے چودہ سو رپہ فٹ کے حساب سے تو ٹوٹل بن جاتا ہے یہ پچانویں ہزار کا گیٹ اور یہ ساڑھے تین فٹ کا وکٹ گیٹ ہے تو یہ ساڑھے تیرہ فٹ بن جاتا ہے تو آپ ساڑھے آٹھ فٹ تو آپ ساڑھے آٹھ کریں گے تو ٹوٹل فٹانہ نکلائے گا ایک سو چودہ اشاریہ پچتر ضرب آپ اس کو چودہ سو سے ضرب دیں گے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا یہ گیٹ بن جائے گا اور یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دس فٹ کا ہے اس کے اندر ہی کھڑکی ہے اور یہ دونوں گیٹ دا دس فٹ کے ہیں کیونکہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں بھائی دس فٹ کا بھی آٹھ فٹ کا بھی اسی لئے بتا رہا ہوں تو یہ بن جاتا ہے پچاسی ضرب چودہ سو کے حساب سے ٹوٹل یہ ایک لاکھ بیس ہزار کا گیٹ بن جاتا ہے باقی لاکھ اور دلیگری کے پیسے لاکھ سے ہوتے ہیں جیسے یہ سیٹ بنا ہوا ہے دس فٹ کا گیٹ ساڑھے تین فٹ کا ہے یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا اور یہ ساتھ میں نو فٹ کا اور ساڑھے تین فٹ کا یہ ایک لاکھ پچپنہ زار کا کیونکہ باقی سارا مدیل وہی لگتا ہے اور یہ سب سے بہترین گیٹ بہت ہی شاندار گیٹ جو ریڈ میں بھی شاندار ہے اور مضبوطی میں بھی شاندار ہے اور دیکھنے میں بھی شاندار ہے تو یہ بارہ فٹ کا گیٹ ہے فٹ کے حساب سے اس کا ریڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ستارہ سو روپے فٹ کے حساب سے گیٹ بن رہا ہے اگر آپ کا دس فٹ سے اوپر گیٹ ہے اگر آپ کا دس فٹ سے نیچے ہے مطلب آٹھ فٹ کا ہے تو پھر اس کا فٹ کے حساب سے ریڈ بڑھ جاتا ہے تو جیسے یہ بارہ فٹ کا گیٹ تھا انچائی ساڑھے آٹھ فٹ تو یہ ایک لاکھ پچاسی ہزار میں بنا کے دیا تھا بھائی کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ یہ بھی سولہ سو روپے فٹ کے حساب سے بنتا ہے جس طرح یہ دس فٹ اور ساڑھے تین فٹ ہے ساڑھے تیرہ زرب ساتھ کریں گے تو اس کی امانٹ بن جائے گی آپ کی جی ساڑھے تیرہ زرب ساتھ سولہ سو کے حساب سے ایک لاکھ پچاس ہزار کا یہ گیٹ بنے گا ہے کیونکہ اس میں بھی سٹیل کا ورک بہت ہے اور یہ سلور جالی کا کام بھی ہے تو گیٹ یہ بھی بہت مضبوط بن جاتا ہے تو اس سے آگے چل کے آپ یہ گیٹ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کا ڈزائن ہے لیکن یہ سٹینلس سٹیل میں ہے کیونکہ اس کا فریم سارا سٹینلس سٹیل میں اس کے اوپر بارڈر لگایا تھا تو یہ آٹھ فٹ کا گیٹ ہے یہ مربع فٹ کے حساب سے دو ہزار پر مربع فٹ کے حساب سے بنتا ہے تو یہ گیٹ جو بنا تھا آٹھ فٹ کا تھا اور ساتھ میں ساڑھے تین فٹ کا گیٹ تو یہ بن گیا ساڑھے بارہ فٹ ٹوٹل ساڑھے بارہ کو آپ ضرب دیں گے ساڑھے گیارہ سوری ساڑھے گیارہ کو ساتھ سے ضرب دیں گے تو اسٹی شارعہ پانچ ضرب دو ہزار تو یہ بن جائے گا ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا تقریبا ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا یہ گیٹ بن جائے گا باقی لاکھ اور ڈلیوری کے جو بھی ہوں گا خرچہ وہ الگ سے ہوگا تو اس طرح کر کے گیٹ بنتے ہیں یہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس طرح کا گیٹ پہلے بھی آپ کو دکھایا تو یہ ایک لاکھ چالیس دار والا ہے یہ بھی آٹھ زرب ساتھ کا گیٹ تھا اس کے اندر ہی کھڑکی رکھی تھی تو گیٹ بہت ہی خوبصورت بنتے ہیں ہماری شاہ پہ اگر آپ ہم سے کام کرونا چاہیں تو بلکل بلا دھیچک ہم سے کام کروا سکتے ہیں کیونکہ آن لائن کام ہے پورے پاکستان میں ہم بنا کے یہ ڈلیور کرتے ہیں اور یہ سارے جتنے بھی آپ کو گیٹ دکھا رہے ہیں یہ سب آن لائن آڈر تھے تو بنا کے بھیجے ہوئے تھے سب بھائیوں کو تو اسے آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ سلیڈنگ گیٹ یہ جو ابھی تیاری بھی ہو رہی ہے فٹنگ کرنے کے لئے میانی جانا ہے سربودہ کے ساتھ ہے یہ والا سلیڈنگ گیٹ تو یہ بھی پچیس سو روپے فٹ کے حساب سے بنا تھا کیونکہ اس میں چورس پائپ لگائے ہیں سٹینلے سٹیل کے جو چورس پائپ ہیں اور جو سارا فریم ہے وہ چار انچی ڈیڑھ انچی کا ہے تو باقی اس کے اندر جو سولہ گیٹ کی چادر لگائی ہے تو اس وجہ سے یہ گیٹ کافی کاسٹلی بنتا ہے پچیس سو روپے مربہ فٹ کے حساب سے اور یہ گیٹ یہ تو بہت زیادہ کاسٹلی بنتا ہے کیونکہ یہ کراچی میں فٹنگ کیا تھا تو یہ تین ہزار روپے مربہ فٹ ساری پینتی سو روپے مربہ فٹ کے حساب سے دیا تھا کیونکہ اس کو جو سٹینلے سٹیل لگایا وہ تین سو چار کریٹ کا لگایا چینہ والا نہیں لگایا کیونکہ کراچی میں نمی ہوتی ہے سمندریہ وہاں ہیں تو وہاں پہ یہ خراب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے تین سو چار کریٹ کا لگایا تھا تو تین ہزار روپے مربہ فٹ کے حساب سے یہ تو بہت زیادہ کم لوگ ہی بنوائیں گے جو شوق رکھیں گے وہ ہی بنوا سکتے ہیں تو اس وجہ سے جس نے بھی بنانا ہو تو ہم سے رابطہ کر کے پھر ہم سے یہ ریٹ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میں اپنا وٹس اپ نمبر ہر ویڈیو میں دے دیتا ہوں تو اس ویڈیو میں بھی آپ کو وٹس اپ نمبر مینشن کر دیتا ہوں تو آگے جو گیٹ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہے وہ بھی کراچھی بھیجا ہے لیکن اس میں سٹیل کا ورک نہیں ہے تو یہ تیرہ سو روپے مربہ فٹ کے حساب سے یہ گیٹ بن جاتا ہے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کلر نہیں کیا ریڈ اکسائیڈ کیا ہے بھائی نے اپنی مرضی سے کلر کرنا ہے تو یہ تیرہ سو روپے مربہ فٹ کے حساب سے بنتے ہیں گیٹ جیسے یہ دس فٹ چڑائی میں اور ساڑھے تین فٹ سات میں وکٹ گیٹ ہے تو ساڑھے تیرہ فٹ ہو گیا تیرہ شہر یا پانچ ضرب سات کریں گے تو ٹوٹل فٹ نکل آئے گا چوڑانویں شہر یا پانچ ضرب تیرہ سو سے ضرب دیں گے تو یہ ٹوٹل اماؤنٹ بن جائے گی ایک لاکھ بائیس ہزار ایک لاکھ بائیس ہزار میں یہ گیٹ ہوگا باقی لاکھ اور ڈلیوری کے جو بھی جہاں پہ بھی لے جانا ہوا اس کا خرچہ الگ سے ہوگا تو آگے جو آپ کو گیٹ دکھانے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا مکمل سیٹ ہی بنایا تھا بھائی نے بنوایا تھا ہم سے تو یہ گیٹ بھی اور اوپر گریل بھی اس طرح کی اور یہ جالی والا دروازہ بھی ساتھ میں ونڈو بھی اس طرح کی ایک قسم کا سیٹ بنایا تھا یہ بن جاتا ہے جی سولہ سو روپیم روپا فٹ کے ساتھ سے یہ گیٹ آج کل بن رہے ہیں چودہ گیٹ کا فریم اور سولہ گیٹ کی شیٹ میں اور اگر سلیڈنگ گیٹ اپنے بروانہ ہے تو اس کا یہ لین اور ویل وغیرہ کا خرچہ الگ سے ہوتا ہے پچیس دار کا کیونکہ نیچے ٹیئر لگاتے ہیں اس کے اوپر سریعہ ہوتا ہے پھر اوپر جو اس کو فٹنگ کا خرچہ ہوتا ہے تو یہ پچیس دار کا خرچہ الگ آ جاتا ہے تو آپ نے اگر ہم سے کروانا ہو تو لازمی ہم سے کروائیں کام بہت ہی خوبصورت اور شاندار کام کرتے آئے یہ لڑکا جتارہ کا بھی دکھایا ہے اچھا یہ گیٹ یہ پہلے تھا چودہ سو روپے مربع فٹ کے حساب سے بنا کے دے رہے تھے لیکن یہ آج کال بن رہا ہے سولہ سو روپے مربع فٹ کے حساب سے کیونکہ اس میں سٹینلیس ٹیل کا ورک بھی کافی ہے اور سینسی کا ورک بھی ہے تو یہ تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار میں یہ گیٹ بن جاتا ہے دس فٹ کا گیٹ ساتھ میں ساڑھے تین فٹ کا وکٹ گیٹ انچائیس کس آٹھ فٹ ہوتی ہے تو آپ جتنا بھی سائز ہو آپ اپنے حساب سے اس کی کالکولیشن کر سکتے ہیں تو یہ سولہ سو روپے مربع فٹ کے حساب سے بنا کے آپ کو دے دیں گے اگر آپ نے بنوانا ہوا ہم سے تو امید کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگلی ویڈیو میں اور بھی کچھ گیٹوں کے ریٹ اپ ڈیٹ کروں گا